پرمیشور کا وچن کہتا ہے میں تمہیں وہ شانتی دیتا ہوں جو شانتی تمہیں سنسار نہیں دے سکتا میں تمہیں وہ سکون دیتا ہوں جو سکون تمہیں سنسار نہیں دے سکتا اس لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں وشورام دوں گا یادی آپ میں سے کسی بھی وقتی کو شانتی چاہیے آرام چاہیے سکون چاہیے تو یشو کے پاس آئیے پرمیشور کے قریب آئیے پرمیشور کے وچنوں پر چل کر سمجھ جائیے کہ آپ کو کس مارک پر چلنا ہے کس راستے پر چلنا ہے آپ جانئے سنسار کا سردار کون ہے آپ جانئے اس سنسار کے اوپر راجیے کون کر رہا ہے یادی آپ اپنے آپ کو کھانا کھا کر شانتی دینا چاہتے ہیں یادی آپ مہنگا کپڑا کھرید کر اپنے جیون کو شانتی میں لانا چاہتی یادی آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی چھاؤں کو پوری کروں گا اپنی مرجی کو پوری کروں گا مہنگا کپڑا کھریدوں گا یا مہنگے مہنگے کھانے کھاؤں گا اپنے آپ کو ترپت کروں گا اور تب مجھے شانتی مل جائے گی تو آپ گلت سوچ رہے ہیں شانتی کبھی بھی اپنی مرجی کرنے سے نہیں ملتی پرانتو شانتی تو پرمیشور کے مطابق چلنے سے ملتی ہے پرمیشور کے وچن کے مطابق جیون جینے سے ملتی ہے پریز دو لڑ یادی آج آپ اور جتنے بھی لوگوں تک میری آواز جا رہی ہیں یادی آج آپ ان باتوں کے قارن جو آپ کی جیون میں طوفان چل رہے ہیں یا جو آندھیاں چل رہی ہیں آپ بہت دکھی ہیں پریشان ہیں تو میں آج آپ کی بات بولنا چاہتا ہوں ایک راجہ تھے اور اس راجہ نے کیا کیا ایک ان کے پاس سونے کی اور کچھ ہیرے جوورات کی تھیلی تھی اور انہوں نے سوچا کہ میں اس تھیلی کو اس کو دوں گا جو کوئی یوگی وقتی ہوگا اور انہوں نے کیا کیا ایک پتھر کو روڑ کے پیچھو بیچ رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہو اور بہت سے لوگ وہاں سے نکلے لیکن کسی بھی وقتی کو کسی بھی پرکار کی پریشانی نہیں ہو رہی تھی سب اس پتھر کو دیکھتے اور وہاں سے نکل جاتے ہر وقتی آتا اس پتھر کو دیکھتا اور وہاں سے نکل جاتا لیکن ایک کسان وہاں پر آیا اس کے سر پر ایک بڑا بھاری بوجھ تھا اور اس نے اس پتھر کو دیکھا اور اس نے سوچا یہ پتھر روڑ کے بلکل پیچھو بیچ ہے لیکن وہ وقتی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پتھر کو اس روڑ کے بیچھو بیچ سے ایک طرف کر دوں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور اس وقتی کو اس کسان کو وہ پتھر تھوڑا سا چوبنے لگا اور اس نے پوری کوشش کی اس پتھر کو ہٹا کر دوسرے کنارے پر یعنی روڑ سے الگ کرنے کی پوری کوشش کی اور جیسے اس نے کوشش کی تو اس کو معلوم ہوا کہ پتھر بہت وزندار ہے بہت بھاری ہے لیکن اس وقتی نے پورا جور لگا کر کچھ حد تک اس پتھر کو سرکا دیا اور جیسے ہی وہ پتھر وہاں سے سرکا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ہیرے جوارات کی اس پتھر کے پاس میں ایک تھیلی پڑی ہے اور اس تھیلی کو جیسے دیکھا تو وہاں پر راجہ آیا اور راجہ نے آ کر اس وقتی سے کہا کہ میں نے ہی یہ پتھر اس روڑ کے بیچوں بیچ رکھا تھا اور میں آج صبح صبح کے وقت میں اس جیورارات کو سونے کو کسی یوگی وقتی کو دینا چاہتا تھا یہاں بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی بہت سے لوگوں نے کہا دیکھو راجہ روڑ کا کھیال نہیں رکھتا دیکھو راجہ کس طریقے سے پتھر راستے میں رکھوا دیتا ہے راجہ کو اکل نہیں ہے راجہ کو اپنے سینکوں کو بھول کر یہ پتھر ہٹوانے چاہیے راجہ نے اس کسان سے کہا سب نے الگ الگ طریقے کی بات چت کی لیکن آپ نے پوری محنت کر کر دوسروں کے لاب کے لیے اس پتھر کو یہاں سے ہٹا کر دوسری کنارے پر کر دیا میں آپ سے بہت خوش ہوا دیان سے سنیے گا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور اس وقتی سے بہت پرسن ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آنندت ہوتے ہیں جو لوگ اپنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں جو لوگ اپنے توفانوں کا سامنا کرتے ہیں جو لوگ اپنی دکتوں کا سمادھان کھوجتے ہیں پرمیشور کی مدد کے دوارہ پرمیشور کی ہلپ کے دوارہ پرمیشور سے سہائتہ مانگتے ہیں یاد رکھیے گا شانتی کہیں بہار نہیں ہے پرنتو شانتی کو پراپت کرنے کے لیے آپ کو اپنے جیون کے اندر سچے مند سے اس پرمیشور کو پکارنا ہوگا جو آپ کو کہہ رہا ہے ہے بوز سے دبے ہوئے لوگو ہے اشانتی سے جکڑے ہوئے لوگو میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں آرام دوں گا میں تمہیں سکون دوں گا میں تمہیں شانتی دوں گا یاد رکھیے گا اس راجہ کی طرح آج پرمیشور بھی راجہ سونے کی جیورات کی تھیلی دینا چاہتا تھا پرمیشور آپ کو شانتی سکون اور آرام دینا چاہتا ہے پرنتو وہ یوگی وقتی ہی اسے پراپت کر سکتا ہے یادی آپ بھی یوگی وقتی کی طرح پرمیشور کے سامنے اپنے آپ کو پرگٹ کرتے ہیں تو پرمیشور اوشح آپ کو اپنے شانتی بھرپور مہترہ میں دے گی پریزو لارڈ میں جانتا ہوں کہ آج کا وچن آپ کو سمجھ آیا اور آج کا وچن آپ کو شانتی اور شانتی لگاتار دے رہا ہے پربو کے نام کی مہمہ ہوں اپنے آنکھیں بند کریں آئیے ہم پراتھنا میں جائیں گے اور دو کارنوں سے الگ ہو جائیں گے آپ کو جاننا ہے یہ دونوں کارنوں کو سب سے پہلی بات اپنے مارگ کو اپنے وش میں کیجئے اور آپ اسی مارگ پر چلئے جس مارگ کے لئے آپ بنائے گئے ہیں نمبر دو آپ کو جاننا ہے پورے سنسار کو کس نے کنٹرول میں کیا ہے اس لئے آپ سنسار کی اچھاؤں کے مطابق مد چلئے آپ پرمیشور کی اچھاؤں کے مطابق چلئے تب دیکھئے گا پرمیشور آپ کے جیون میں عدبت اور عدبت کام کریں گے آئیے ہم پراتھنا کریں انوگرے کاری پرمیشور سوامی میں اپنے پورے پریواروں کو آپ کے پوٹر ہاتھوں میں سوپتا ہوں انوگرے کاری پرمیشور میں سوامی پراتھنا کرتا ہوں یہ سب آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پرمیشور یہ سب پرمیشور آپ کے پوٹر لہو سے خریدے گئے اس لئے پرمیشور میں ان پر آپ کی شانتی کو بانتا ہوں یہ آپ کے لہو سے خریدے گئے ہیں اور پتا ییشو کے نام میں آپ کی شانتی کو ان کے جیون پر مانگتا ہوں آپ کے آرام کو ان کے جیون پر مانگتا ہوں مسیح ییشو کے نام میں سوامی ہر پرکار کی اندکار کی شکتیوں سے یہ آجاد ہونے پائیں سنسار کے سردار کے وش سے یہ آجاد ہونے پائیں مسیح ییشو کے نام میں آشش مانگتے ہیں یدی آپ بھی کوئی ایسا ویکتی ہے جو ادھار پراپت کرنا چاہتا ہے پربیشو کی باہوں میں آنا چاہتا ہے تاکہ اسے شانتی پراپت ہو تو میرے پیچھے پیچھے یہ پراتھنا کیجئے پربیشو میں اپنے پاپوں کو مانتا ہوں میرے دل میں آئیے مجھے شانتی پردان کیجئے پربیشو میں وشواس کرتا ہوں آپ میرے پاپوں کے لئے مارے گئے گاڑے گئے تیسرے دن مردوں میں سے جیویت ہوئے ہیں میں وشواس کرتا ہوں جب آپ میرے دل میں آتے ہیں تو میں شانتی پراپت کروں گا دنیواند پربیشو میں وشواس کرتا ہوں کہ اس وقت آپ نے مجھے گرہن کیا میرے پاپوں کو شما کیا اور میرے دل میں آنے کا نرنے کیا دنیواند میرے دل میں آنے کے لئے پراتھنا آپ کے پتر مسیحیشو کے جیوت نام میں مانتا ہوں آمین آمین موسیقی